ہیلو اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بات کریں گے گروتھ ہارمن کے بارے میں جس کو ہم HDH بھی بولتی ہیں یا ہم اس کو سوموٹرپین بھی بولتی ہیں سو آج کیو اس ویڈیو میں ہم کیا کیا جانیں گے اس کے بارے میں پہلی میں یہ آپ کو بتا دوں آج اس کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں جانیں گے اس کی ڈوزیز کیا ہے اس کی نقصان کیا ہے فائدے کیا ہے نیچرلی کن چیزوں سے یہ گین ہوتا ہے کن چیزوں سے یہ ڈکریز ہوتا ہے اور یہ کیوں بنا تھا کیوں مارکٹی میں آرہا ہے سارے چیزوں کے بارے میں میں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس ویڈیو کا انٹک ضرور دیکھنا اگر آپ اسی قسم کیسے میں سب گرہ کسی کو کر رہے ہیں جانوں مانوش ہونا کو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں کیونکہ اس ویڈیو کو آپ کو بیسیکلی سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ بارڈی بیلنگ کر رہے ہیں فیچر میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی پلان فٹنس کا ہے کوئی گول اچیو کرنے کا ہے تو ویڈیو آپ کو یہ دیکھنی بہت ضروری ہے تو چلیں فرس میں ہم اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ بنا کب تھا اور کیوں بنایا گیا تھا تو جو گروہ تھا آرمون تھا یہ ون نائنٹی ایٹی ون میں بنایا گیا تھا جس میں ہیومن ٹرالک کے یوز کیا گیا تھا ان بندوں کے اوپر جن بندوں کو ایڈز تھا جن بندوں کو ہڑیوں کی پرابلم تھی بون کی پرابلم تھی یا جن بندوں کیا تھی بون کھڑ رہی ہے جن بندوں کو دوسری مسئل کی پرابلم تھی مسئلہ سورہت ان کو دیا جاتا تھا اور موسٹی ان کیڈز کو دیا جاتا تھا ان بچوں کو دیا جاتا تھا کہ جن بچوں کی گروہت نہیں ہوتی تھی ان کو یہ دی جاتی تھی ایک لیمیٹ سی ڈوز دی جاتی تھی اس کے بعد سے ان کے بعد میں گروت ہونا سٹارٹ ہو جاتی تھی جن لوگوں کے بچ میں سے گروت کی پروبلم تھی بچوں کو ان کو دی جاتی تھی تو یہ میڈیکل پرپس کے لیے جیسی کے لیے بنایا گیا تھا تو اس کے بعد باڈی بیلنگ میں یہ آ گیا 185 کے بعد اور اس طرح سے باڈی بیلنگ میں آ کے ابھی تک اس نے باڈی بیلنگ کا پچھا نہیں چھوڑا اور باڈی بیلنگ اس کو اس کو دوڈ نالج یوز کرنا شروع ہو گیا اور ابھی بھی سٹیل کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں جن میں جائیں تو مو سے یہی کہا جاتا ہے کہ یار اس کو لے لو اس کا بہت فائدہ ہے اس میں کوئی چیز جھوٹ نہیں ہے اس کے فائدے ہیں اس کے ساتھ بہت نقصان بھی ہیں وہ بھی آپ کو جانا بہت ضروری ہے اور اس کے جو نقصان ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ہم اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ باڈی بیلنگ اس کو کیوں یوز کرنا ہے اس سے جانے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو جانا بہت ضروری ہے کہ یہ نیچر ہی ہماری باڈی میں کیسے بنتا ہے ہمارے مائنڈ میں ایک گلینڈ اس کو بولتا ہے ہائپو تھالمیس گلینڈ وہ کہ کرتا ہے دوسرے گلینڈ جو پیٹیوٹری گلینڈ ہے اس کو سیگنل دیتا ہے کہ یار گروہ ہارمن چاہیے مجھے بناو ٹھیک ہے تو وہ جا کے گروہ ہارمن بناتا ہے اس کے بعد ہماری باڈی میں ایک ڈیفینس سسٹم ہے جس طرح سے میں نے ایناپولا کا بٹیسٹو سیڈان کا بولا تھا نا ویسے ڈیفینس سسٹم ہے وہ بولتا ہے بھائی جتنا چاہیے اتنا بن گیا اب بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو نارمل کے اتنی رینج ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں جو اڈیلٹ ہوتے ہیں ان کے اندر اس کے نارل میں رینج ہوتی ہے زیرو پوائنٹ فائیو سے لے کر ٹین نینو گرام پار سی لیٹر اور جو فیمیل ہوتی ہیں ان کو اندر زیادہ بنتا ہے فیمیل کندر کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک سے لے کر ون فور تک فورٹین تک نینو گرام پار سی لیٹر یہ ان کے اندر ہو گیا اب اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے اندر سٹارٹنگ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت تیزی سے اس کی گروت بہت زیادہ ہوتی ہے ہرمون کی کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس نے ہڈیو گروت کرنا ہوتا ہے سب کچھ ہونا ہوتا ہے اور جب ایک چھوٹا سا بچہ پیدا تو اس کے جو سلیپ ٹائم ہوتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا سولہ سترہ اٹھرہ گھنٹے پھر بعد میں بارہ گھنٹے ہوتا ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر بیس پتیس سال بائیس سال کا ہو جاتا ہے اس کی سلیپ جو ہوتی ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے سات آٹھ یا نو گھنٹے تک جیسے ابھی میری ہے یا آپ کی ہوگی تو یہ بھی چیز فیکٹر ہوتی ہے یہاں پر اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو نیچرل ہی ہمارا جو گروتھ ہارمون ہے اس کو انکریز کر سکتی ہیں تو فرس میں ہمارے پاس جو چیز آتی ہے ہماری ایکسرسائز نیچرل اگر آپ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں سٹریند ٹریننگ آتی ہے جس میں تین ایکسرسائز ٹاپ پہ ہیں ایک ہوتی ہے آپ کی ڈیڈ لیفٹ سکاٹ اور بینچ پریس اگر ہیوی آپ اس کو کرتے ہیں دوسری چیز ہو گیا آپ کی ڈائیٹ نیٹریشن تیسری چیز یہاں پر جاتی ہے آپ کی سلیپ کہ اگر آپ اچھے سے سو پا نہیں رہے ہیں تو آپ کا گروتھ ہارمون ایکٹیو ہی نہیں ہوگا اور وہ آپ کو گروتھ ہی نہیں اس کی ملے گی سلیپ کیا ہوتی ہے سلیپ میں ایک سٹیج آتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ر ای ای ایم سٹیج وہ جو سٹیج ہوتی ہے اگر میں سیمپل ورڈی میں بول ہوں تو پنجابی میں بولتے ہیں اس کو کوکی سلیپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ بندہ آپ نے کچھ دیکھیں جو جو اتنی گہری نید میں سوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی ہو جائے باہر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اٹھ کے ایسے بولتے ہیں دیکھتے ہیں اوہ بھائی کیوں آئے تھے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ گہری نید جو ہوتی ہے آپ کو اس کو ر ای ایم سلیپ بولتے ہیں جب آپ گہری نید میں ہوتی ہیں تب یہ آپ کا جو گروتھ ہارمون ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے یہ چیز کلیر ہو گئی اس کے بعد فری فیٹی اثر آپ کی بارڈی میں ہونے بہت ضروری ہیں آپ کی نیچرل گروتھ کے لیے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم انجیکٹیبل فارم میں لیتے ہیں ٹھیک ہے جب گروتھ ہارم انجیکٹیبل فارم میں لیتے ہیں تو اس کے اندر ہوتے ہیں وان نائن وان ایک سو اکانوے امائنو ایسر کی چین ہوتی ہے اس کے اندر جو کہ ہر لحاظ سے آپ کو فائدہ دیتی ہے جو آپ کو چاہیے آپ کی جو نیڈ ہوتی ہے بارڈی بیل میں ہر وہ نیڈ آپ کی یہ پوری کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو تھوڑے سے اس کے وہ چیزوں بتا ہوں جو اس کو ڈکریز کرتی ہیں تو اس کو ڈکریز کرنے کے ساب سے بڑا ریول جو پلے ہوتا ہے وہ ہوتی ہے آپ کی سٹریس کا آپ نے سوئے بات سنی ہوگئے کہ یار کوئی بھی بماری سٹارٹ ہو دیتا تو آپ کی سٹریس سے ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں ٹینشن اگر آپ ٹینشن لیتے ہیں سٹریس لیتے ہیں تو یار اللہ معاف کریں پھر آپ کے پاس ہر وہ بماری آئی جو آپ نہیں لینا چاہتے ہیں اس لیے ڈکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یار بیٹر ہے کہ آپ اکسرسائز ضرور کریں اکسرسائز جیم میں ضروری نہیں ہے یار میرے بلے اکسرسائز کے لئے ٹائم نہیں ملتا میں جیم کیسے جاؤں یار میں ہر ویڈیو میں تقریبا یہ بولتا ہوں کہ کہیں بھی جا کے آپ اکسرسائز کریں اکسرسائز ضرور کریں کیونکہ یہ سائنس سے چیز پروف کر چھو اکسرسائز کرنے سے آپ کی جو سٹریس ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے سٹریس چاہتی ہے چاہے وہ لب بریک اپ کی ہے چاہے وہ جاب کی ہے چاہے وہ بزنس کی ہے کوئی بھی سٹریس ہے آپ کی جن میں جانے سے اکسرسائز کرنے سے جاتی ہے آپ واق کریں کچھ بھی ایسی ایکسرسائیز جس میں آپ خود کو چیلنج دے رہے ہو پشکار رہے ہو وہ ایکسرسائیز آپ کریں وہ آپ کے لئے بیسٹ ہوتی ہے دوسری چیز ہوتی ہے اگر آپ کی شیوگر لیول ہائی یا بلڈ کے اندر آپ ڈیابیٹک کے پیشنٹ ہیں تو یہ چیز آتی ہے آپ کا گروہ تھارمون جو تا ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے گروہ تھارمون آپ کو اس طرح سے نہیں بنتا ہے یہ دو چیزیں کافرٹ بنتی ہیں آپ کے گروہ تھارمون اب ہم بات کرتے ہیں اگر ہم injectable فارم میں لیتے ہیں تو اس سے کیا ہم کو فائدہ ہوتا ہے injectable فارم میں کیا ہوسکتا ہے ہم کو فائدہ جب انڈیکٹیبل فارم میں ہم گروہ تھارمون کو inject کرتے ہیں اپنی باڈی کے اندر تو فرسٹ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی anti aging ہوتا ہے anti aging اس کو کیا بولتے ہیں کہ آپ کی جو age ہوتی ہے لیکن یہ کہا ہے کہ میں ستر سال کے اس کو منسوز کرنا شروع کر دوں گا جو میرے سکریں جو لٹک رہی ہے ڈالنھ کا خلافہ کیا ہے کہ اس سب سے بی بائیں جانے آپ کے فائدے سے بہت سے لوگو اس کو چاہیے اندھر اس کو اسی کیلی رائے میں کنورٹ کر کے یوںز کر دے inne Lance میں آپ آپ کو بتاؤں کہ آپ کی جو فیٹ ہے جو کیلوری میں انرجی میں کنورٹ ہوگی آپ اس کو یوز کر لوگے اور آپ بالکل لین دیکھو گے چاہے آپ چیٹ میل بھی کرتے ہیں اور آپ باہر سے کھا بھی لیتے ہیں تو آپ کے پر فیٹ نہیں آنے دیکھا ٹھیک ہو گیا ایک یہ بھی اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ آپ کی بارڈی پروٹین سینٹسیز میں رہتی ہے پروٹین سینٹسیز بارڈی کی یہ فارم ہوتی ہے جب آپ اینابولک فارم میں ہوتے ہیں اب اینابولک فارم کیا ہوتی ہے اینابولک فارم اس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی جو بارڈی ہوتی ہے آپ کی مسئل کھاتی نہیں ہے مسئل صرف بناتی ہے اس وقت آپ کی بارڈی مسئل بنانے کی فارم میں ہوتی ہے جو نیکس فائدہ اس کا یہ ہے جب آپ جو پر فارم میں ہیتے ہو تو یہ آپ کے بارڈی میں چار پانچ گھنٹا رہا اس نے اپنا کام کیا اس کے بعد ایٹومیٹکل یا آپ کا لیور جو ہے اس کو وہ کنورٹ کر دیتا ہے آئی جی ایف بنانے والک مطلب ہوتا ہے جی ایف میں باب کرتے ہیں کہ اب اس کو آپ اینابولک پراپٹی کے طور پر یوز کر رہے ہو ہیں اینابولک پراپٹی کے طور پر یوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کرتے ہیں کوئی بھی آئینابولک ہم بات کرتے ہیں اس کے نقصان کی جو نقصان آپ لوگ نہیں سنا چاہتے بچ اس کے نقصان blind波 بارے میں اللہ معاف کرے آپ لوگ شاہد نہیں سننا چاہیں گے بات پھر بھی ساتھ چاہتے آپ کو لینے سے پڑھنے کا پتہ ہونا چاہیے اس کے دن نقصان آتے ہو ہوتا ہے ان ریورسی بل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتے لائک یہ کہلے کہ اگر آپ اینابوری سٹیوڈر لیتے تو ان سے اگر آپ کو کوئی نقصان ہوتے ہیں فار اگزیمپل ایکنی ہو گئی وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ کا تھوڑا بہتا لیور کی پرابلم ہوئی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی لائک لیور میں ٹیکس ان آگئے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ کوئی اور اگر آپ کو پرابلم ہوتی ہے ہائیڈک رہتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی چھوڑنے کے بعد سائیکل بٹ اس کے ساتھ تو آپ کو سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں وہ بعد میں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں سب سے بڑا اس کا سائیڈ فیک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انٹرنل جو آرگن ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں انٹرنل آرگن میں کیا کیا سکتا ہے یہ سب سے مین چیز آتی ہے آپ کا ہارٹ آپ کے دل کا سائز بڑھ جائے گا دوسری چیز آتی ہے آپ کا لیور بڑھ جائے گا کڈنی بڑھ جائیں گی یہ نار بجاکہ انٹرنل آرگن ہے کوئی پتہ نہیں آپ کون کون سے بڑھ جائیں اس کے علاوہ ایکسٹرنل بھی بڑھیں گے ایکسٹرنل کیا بڑھیں گا آپ کی جو بون ہے وہ بڑھ جائیں گی ٹھیک ہے جو آپ کی ہڈی ہیں ان کی گروتھ ہو جائے گی کیسے ہاتھوں کی جو ہڈی ہیں وہ اتنی تنی موٹی ہو جائیں گی وہ درندوں کی طرح دوسری چیز آپ کا یہ جبڑا ہے یہ بڑھ جائے گا آپ کا جو ہیڈکیئر یہ بڑھ جائے گا اس کے علاوہ جو آپ کا کیا بولتے ہیں اس کو یہ کون یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑھ جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہ انسولین ریسٹنٹ بھی آپ کی بڑھا دیتا ہے انسولین ریسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو شگر کی بماری ہوتے ہیں ان کا اندر بھی انسولین ریسٹنٹ ہوتی ہے تو یہ کہ کرے گا آپ کی انسولین ریسٹنٹ کو بڑھا دے گا اور ایک ٹائم کے بعد آپ ڈیابیٹک کے پیشن بن جاؤ گے مریض ہو جاؤ گے شگر کے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ جو نقصان سب سے بڑھا یہ آپ کا کرتا ہے جو آپ کی نیچلی پروڈکشن ہوتی ہے گروتھ ہارمون کی اس کو روک دیتا ہے سٹاپ کر دیتا ہے کیوں کر دیتا ہے جیسے سیم لائک انیابولی کرتے ہیں انیابولی کا آپ نے کوئی بھی انجیکشن اپنی بارڈی میں لگایا ٹیسٹو میں لیا تو آپ کی جو نیچلی پروڈکشن کے پروڈکشن ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے سیم لائک گروتھ پروڈکشن سٹاپ ہو جائے گی کیوں کہ آپ انجیکٹیبل فارم میں لے رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ سائیڈ افیکٹس جو ہیں یہ آپ کو ہوں گے ہی ہوں گے اگر آپ ان کو آپ یوز کرتے ہیں لانگٹرن ہوتا ہے اور یہ ریورس نہیں ہے آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ چیز کہ اس سے آپ بلکل بعد میں ٹھیک نہیں ہوگی مینلی مطلب ہوتا ہے آپ کے انٹرنل آرگن کا جسے دل بولتے ہیں کہ وہ اگر ہوتا ہے تو پھر آپ کو ذہری بات ہے ہارٹ ٹیک آنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ سار جو ٹیبلٹ آتی ہیں گروہ ہارمون کی کیا وہ ٹھیک ہوتی ہیں سو اس ہنڈر ٹین ٹین پرسنٹ فیک وہاں پیسہ انویسٹ مت کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب دوسری چیز ہے کہ سار ہمیں پتہ کس چلے گا کہ ہم اچھا سا گروہ ہارمون لے رہے ہیں یا نکلی لے رہے ہیں تو دیور اگر آپ کو پھر بھی یوز کرنے کا پلان ہے آپ کا تو اس کی میں تھوڑی دوز آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ نارمل دوز ہوتی ہے اس کی دو سے لے کا چار آئیو پار ڈے کے لحاظ سے لیکن اس میں یہ کہلیں کہ دو آئیو آپ لیتے ہیں مارننگ اٹھتے ہی جب آپ خالی سامک ہوتے ہیں لیکن یہ کہلیں کہ آپ کے شوگر لائول بھی زیرو ہوتا ہے اور انسولین بھی آپ کی لو ہوتی ہے تب آپ اس کو لیتے ہیں مارننگ اٹھتے ہیں ساتھ ہی آپ نے لینی ہے اور سونے سے پہلے لینی ہے یہ دو ٹائنگ لیتے ہیں کیونکہ سونے سے پہلے اس سے لی جاتی ہے اس کے بعد آپ نے سونا آتا اور آپ کو نیت بہت ہی مزے گی آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ لی جاتی ہے کمپیٹیشن سے چار منت پہلے کمپیٹیشن کے فور منت پہلے لی جاتی ہے اور اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے آپ کو آفٹر ون منت سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا یہ نکل لگاتی اسی وقت ہی شروع ہو گیا ایسا نہیں ہوتا آفٹر فور ویک اس کا رزلٹ آپ کو آنا شروع ہو جاتا اس لیے آپ نے بارڈی بیڈر دیکھیں گے کہ جو بارڈی بیڈر کمپیٹیشن میں کمپیٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو کچھ پکچر دکھاتا ہوں یہ پہلے کے مسٹرولمپیاں یہ ابھی کے مسٹرولمپیاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے والا تھا اس کی بارڈی کنڈیشن کیا ہے اور اس کی دیکھ لیں فیر پرسنٹیج بھی کم ہے اور مسئل بھی اس سے زیادہ ہے جس بھی کاز آف گروتھ ہارمو کیونکہ ابھی آپ کسی لوکل کمپیٹیشن میں بھی جائیں گے جو چاہیے آپ کی گلی محلے میں بھی ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی لوگ سٹریڈ ایڈ یوز کر کے وہاں پر آئے ہوتا ہے کمپیٹیشن کھیلنے ہوں اگر آپ یہ بولیں کہ میں نیچرلی وہاں جا کے کمپیٹ کروں گا اور میں جید جیاؤں گا تو آپ سب سے بڑے بے فکوف ہوں تو کسی بھی قسم میں کمپیٹیشن کھیلنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کا سارا لینا پرتا ہے چاہیے بھائیں گروتھ ہارمو ان کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا فورڈ کر سکتے ہو یہ فیلڈ بھائی ایسے ہی ہے تو یہ بھی ڈوز میں نے آپ کو بتا دی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب پرو لیول کے سننے میں کہ وہ بارہ سے سولہ آئیو پار ڈے پر بھی لیتے رہے ہیں تو وہ ان کے اپنی مرضی پتہ نہیں وہ کیسے لیتے رہے ہیں تو ایسے بھی لوگ لیتے ہیں یار آپ کے پاس نالج ہونا بہت ضروری ہے اس چیز کا کیونکہ موسیل لوگ کیا آتا ہے اگر ریزل نہیں مل رہا تو اس کی ڈوزیز بڑھا دیتے ہیں جو لوگ کو فورڈ کر پاتے ہیں ڈیفینیل ان کے لیے کیا پرابلم ہے اب بے کا پیسہ ہے اڑاتے جاؤ کوئی ٹینڈشن نہیں بات یہ نہیں پتا کہ اندر سے جو اپنا پورڈ ہے نا تو وہ مین مسئلہ ہے کیونکہ اس کی جو ریکشن ہے وہ ٹھیک بعد میں نہیں ہونے والے سو کیر کریں یار اپنی بھی دوسروں کے بھی سب کی کیر کریں تو یہ چھوٹی سی انفرمیشن آپ کے لیے گروتھ آرمون کے بارے میں یہ ہوپ آپ کو پراپر سمجھ آگئی ہوگی کن چیزوں سے بڑھتا ہے کن چیزوں سے کم ہوتا ہے کیا فائدہ ہیں اس کے کیا نقصان ہیں اس کے اور یہ ہمارا نیچرل ہی ہماری ہیومن باڈی میں بنتا ہے سمجھ سیمپل سے یہ ہے کہ نیچرل ہی ہماری باڈی میں یہ بنتا ہے ٹھیک ہے اکسسائز سے بنتا ہے اکسسائز کے لیے ضروری ہے نیٹیشن ضروری ہے فری فیٹیس ہے ضروری ہے آپ کی اچھی نیت ضروری ہے اس کے لیے سٹریس سے کم ہوتا ہے اس کے علاوہ شگر کے مریض ہے تو یہ کم ہو جائے گا آپ میں لیکن یہ موٹی ہیں تو یہ آپ کی باڈی میں کم بنے گا اس کے علاوہ یہ کہلیں کہ انجیکشن سے کرا آپ لوگ لیتے ہیں تو آپ کے مسئل سائز بڑھے گا پروڈیس اندر سائز بڑھے گا آپ کی فیٹ لاس ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ سارے فائدہ آپ کے انٹی ایجنگ آپ کی ایج بڑھنا رک جائے گی آپ جوان جوان دیکھو گیا اس کے نقصان کیا ہے کہ آپ کے انٹرنل آلکن بڑھ جاتی ہیں آپ کے اکسرنل ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں جبڑا بڑھ جائے گا اور اس کے آپ کے نیچرل گروز کی پروڈکشن ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے تو یہ سارے چیزیں جو ریٹر سمری میں نے آپ کو بتا دیا یہ ہو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہے چھوڑا سا ٹپ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں چھوڑا سا ٹپ کیا ہے چھوڑی سا ایک فرمائش ہے آپ لوگ کے ساتھ کہ گھر میں رہیں اور اپنوں کا خیار رکھیں آپ سب کا خیار رکھیں کیونکہ جو وقت چال رہا ہے اور مجھے بتانا ویڈیو کیسی لگیا آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا مجھے جو لوگ اسٹاپی کا ویٹ کار رہے تھے وہ تو مجھے ضرور بتائیں اور نیکس اسٹاپی پر ویڈیو چاہتے ہیں آپ لوگ یہ بھی مجھے بتائیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب میر چینل تاکہ نیکس ویڈیو آپ تک پہنچ چکے تاپ تک لئے مجال دیجئے گا اللہ حافظ تیک کےر سٹے ہالدھی سٹے ہیڈیو ویڈیو ویڈیو